موسیقی ریپورٹ منظر عام پہ آئی آئی تو جو وزیر حوابازی ہیں جناب غلام سرور صاحب انہوں نے جب وہ ریپورٹ جو ہے اس کو نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ کیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ پائلٹس جو ہیں وہ تقریباً چالیس فیصد ان کی جو ڈگریز ہیں اور ان کے جو لائسنس ہیں وہ فیک ہیں اب یہاں پہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیا ناظرین وہ بڑے ضروری میں آپ کو سنواتا ہوں کہ فلور او دو نیشنل اسمبلی پہ انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا کیونکہ اسی کی بنیاد پہ آپ دسکرشن کرنی ہے اپنے تین مہمانوں کے ساتھ سنیے کہ فلور او دو ہاؤس پہ غلام سرور صاحب نے اگزیکلی کون سے لفظ استعمال کیا تھے یہ دیکھیں پاکستان میں ٹوٹل آٹھ سو ساٹھ ایکٹیو پائلٹس ہیں تو ان میں سے ٹو سکسٹی ٹو ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود اگزام نہیں دیا ان کی جگہ کسی نے اگزام دیا ہمارے پائلٹس جس میں سے ٹو سکسٹی ٹو آٹ آف ایٹ سکسٹی تھوٹی پرسنٹ آل موسٹ ان کے لسنسز فیک ہیں اچھا اب فیک ہیں اس کے بعد منسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اسی دن اور اس میں انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا یہ بھی ذرا سنی ہے آٹھ سو ساٹھ میں سے دو سو باسٹھ ایسے پائلٹس ہیں کہ جن کے لسنسز مشکوک ہیں جن کے اگزامز کی ڈیٹس مشکوک ہیں جن کے اگزامز مشکوک ہیں یعنی پہلے کہا فیک ہے پھر کہا مشکوک ہے اور یہ جو کنفیوشن ہوا اس پہ یو اے ای کے ایک جو سیول ایویشن کے جو جو ڈریکٹر جنرل نے انہوں نے خط بھی ہمیں لکھتی ہے ہمارے سیول ایویشن کو جس میں انہوں نے کلیر لیے کہا کہ یہ ذرا کینڈی اکسپلین کر دیں کہ فیک ہیں یا مشکوک ہیں یہ پرابلم کیا ہے اب یہ بیعث چل رہی تھی کہ جو ڈریکٹر جنرل نے سیول ایویشن کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نئی جناب ایسی تو بات نہیں ہے تک ہم نے چیک کر لیا اور معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہیں اور انہوں نے جس طرح کے ہمیشہ ناظرین ہوتا ہے کہ یہ جو تمام تر جو کنفیوشن ہوا انہوں نے میڈیا پہ ڈال دیا انہوں نے کہا جی میڈیا میں مس رپورٹ ہوا ہے بغیرہ بغیرہ وہ ایک معمول سی بات ہے سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کونسیکونسز ہوئے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ بہت سارے پوری دنیا میں جو پاکستانی پائلٹس ان کو بہت عدد تک ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہمارے جو روٹس ہیں وہ بند کر دیے گئے ہماری جو پی آئی اے کی جو ریٹنگ ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا یورپین یونین میں جو ہے ہمیں چھ مہینے کے لیے ہمارے پر بین لگیا یعنی کہ حتیٰ کے نا� اس وقت پی آئی اے کے مستقبل کیو پر ایک سوال یا نشان اٹھ گیا ہے سوال یہ کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں اب اس میں آج جو میں ڈسکشن کروں گا آپ کے سامنے اپنے تین مہمانوں کے ساتھ اس میں دیکھئے چار بنیادی سوال ہیں جو میں اٹھاؤں گا پہلا تو یہ ہے کہ کیا حکومت مانتی ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے نہیں پہلا سوال تو یہ ہے اگر مانتے نہیں تو بات ہی ختم ہو گئی پہلی بات دوسرا یہ غلطی ہوئی کیسے تیسرا اس کا ذمہ دار کون ہے اور چوتھا اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا یہ چار بنیادی سوال ہیں کونسکونسز ہمارے سامنے ہیں اب کیا کرنا ہے چار مہمانے میرے تین مہمانے میرے سامنے ہیں ان کا تعریف کراتا ہوں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ میری پہلی مہمان ہے پاکستان پیورز پارٹی سن کا تعلق ہے میمور و دنیشنل اسمبلی ہیں سیکٹری انفرمیشن میں یہ اپنی جماعت کی اور ابھی چندی دن پہلے انہوں نے فلور و دنیشنل اسمبلی پہ اس حوالے سے ایک بڑی زوردار تقریر بھی کی ہے سینیٹر جعوید عباسی صاحب میرے دوسرے مہمان ہے پاکستان مسلم لیگ نون سن کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کا اور سینیٹر نومان وزیر خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف سن کا تعلق ہے وہ بھی ہمیں جوائن کریں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ سینیٹر نومان وزیر اگر میں بات آپ سے شروع کروں یہ جو چار بنیادی سوال میں اٹھا رہا ہوں اس میں پہلا سوال جو کچھ حد تک بائی دوئے آنسر ہو گیا ہے انفرمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب نے کچھ ذکر کیا تھا لیکن میں آپ سے جانا چاہتا ہوں یہ تو آپ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ انفولڈ کیا ہے یہ غلطی ہو گئی ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ تو ایکسیپٹ کریں گے میں شاید آپ کو لوگوں کو پتہ نا میں چودہ سالے ایر فورسمن بھی رہ چکا ہوں ایرو سپیس انجینئر ہوں ایر رانٹک انجینئر ہوں فلائن ائر کارٹس وغیرہ سے یا یہ ائر لائن سے کچھ حد تک سمجھتا ہوں اب آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے دوہزار انیس جینوری کے اندر ایک انکوائری سٹارٹ کی گئی جو سیکٹری مری ٹائم افیرز ہیں انہوں نے ہیڈ کرتے تھے بورڈ اف انکوائری کی ان کے ساتھ ایک اور ایڈیشنل سیکٹری تھے اور ایک فرنسک ایکسپرٹ تھا آئی ٹی فرنسک آئی ٹی ایکسپرٹ تھا ان ساروں نے انکوائری کر کر یہ کریس جو اسے کوئی ایک وینا پہلے یہ انکوائری ریپورٹ سمجھ کی گئی جس کے اندر نظر آیا ہے کہ دو سو باست لوگوں کی جو ہے نا سپوریس کہہ دیں سسپیشنس کہہ دیں یا اس کو کوئی آپ نام دینے جو بھی ہے مشکوک کہہ دیں وہ قسم کی ایویلویشن پروسس تھا جہاں تک ڈگری کا تعلق ہے یا لائسنس کا تعلق ہے جو آپ کو دھائی سو گھنٹے کے بعد ملتا ہے یا وہ پندرہ سو گھنٹے بعد ایر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس ہے جہاں اس کا تعلق ہے وہ سیویل ایویشن نے جنونی شوٹ تھے جنونی دیا گیا تھا لیکن ایویلویشن پروسس وغیرہ تھا جب یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ آپ کے پاس اتنے دو سو باست لوگوں کی ایک سسپیشس ایویلویشن پروسس ہے اس پر دو ایکشن لیا سکتے تھے ایک ہماری حکومت کیا کرتی کہ اس کو برش اٹ اندر در کارپٹ اور بس بھول کر بیٹھ جاتی دوسرا چیز تھی کہ اس کو آپ فرنٹ لے کر اس کو فرنٹ ہیڈ آن لیا جائے اور اس چیز کو سوٹ آٹ کیا جائے کہ فیوچر میں ایسا کچھ نہیں ہوا جہاں تک پارلیمنٹ میں بات کرنے کی تعلق ہے کہ اس کا کیوں ذکر کیا گیا کہ انکوائری تو جہاز کے کریش کی تھی اس کا کیوں تو اس کے اس لیے ذکر کیا گیا کہ ہمیں پتا تھا کہ اپوزیشن والی ایشو اٹھائیں یہ کہ انکوائری کی رپورٹ ان کو بھی پتا ہے تو اس سے پیش تر کہ وہ اپوزیشن والے نیشنل سیمبلی میں اٹھائیں تو ہم خود ہی بات کر دیں جہاں تک اس کی تعلق ہے کہ یہ نوان صاحب میں تھوڑا سو فریم کر دوں اس کو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں اس کو تھوڑا فریم کر دوں تاکہ تھوڑی سا اور کلیریٹی آجائے اور بایدہ وئے آپ کی کوالیفیکیشن بلکل زبردست ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے اینی ڈی یونیورسٹی سے اپنی ڈگری آصل کی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ انکوائری فروری دوہزار انیس سے ہو رہی تھی یہ بات بھی درست ہے کہ انکوائری اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ کچھ گڑبر تو ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس کو بھی ڈسپیوٹ ہم نہیں کر رہے میں صرف ایک چیز جانا چاہ رہا ہوں اس وقت پہ جبکہ انکوائری مکمل طور پہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی جب ابھی بھی بہت ساری چیزیں پروو ہونی تھی ایسے وقت پہ منسٹر صاحب کو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ اناؤنس کرنا درست تھا یا یہ پریمیچورلی اناؤنس کر دیا ہے میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو فات صاحب یہ انکوائری کمپلیٹ ہو کر سمیٹ ہو گئی تھی اور اس کے اندر یہ دو سو باسٹ کی لسٹ بھی لگی ہوئی تھی اب اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ پارلمنٹ میں نہ لائے جائیں تو اپوزیشن والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی جمہوریت ہے آپ چیز لاتے نہیں بتاتے نہیں تھے چھپاتے ہیں جب لائے نہ لائے وہ بھی غلط جب لائے وہ بھی غلط تو بہتر یہ تھا کہ لیا ہے ایک انگریزی کی مسال ہے میں تو اتنی انگریزی نہیں سمجھتا ڈاکٹر صاحبہ اور جعوید البازی بہتر سمجھتے ہیں لیکن سلپ آف دی ٹانگ انہوں نے ریپیٹ کیا اگرے دن پریس کانفرنس میں اگر سلپ آف دی ٹانگ ہوتا تو اس کو ریپیٹ تو نہ کرتے بلکہ اس کے بعد نصر کی کہ اس دن پریس کانفرنس ریپیٹ کیا ابھی تک کرتے آ رہے ہیں ابھی چند دن پہلے ایک شو پہ آئے وہاں پہ وہ یہ انسسٹ کر رہے تھے کہ جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے میں فاہد صاحب میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو فیکٹس ہیں فیکٹس آپ کے سامنے میں وائی شوڑ ہے بیٹ راؤنٹ دے بوش ایسی میں فیکٹس کے جی وہ ڈگریہ جنویل رائٹ دیکھ رہی تھے ٹھیک اس میں کوئی ایشو نہیں ہو ٹھیک نہیں وہ وہ بات ٹھیک ہے میرا سوال یہ کہ وہ جو کون جو اچھا چلے میں اس پہ نومان صاحب میں اس پہ واپس آتا ہوں یہ نکتہ چلیں آپ کا آگیا میں جعوید بھائی صاحب آپ کو اندرہ انوالف کرتا ہوں یہ جو غلطی کا اعتراف نہیں ہے غلطی کیا ہوئی ہے جعوید بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ این ممکن ہے کہ پائلٹ کی دیگریز میں کوئی اس نے اسی کچھ دیفیسنسی دریوں ہو سکتا ہے کیونکہ لائسنس میں بھی کوئی ایک دو یا دس لیکن اس انداز سے منسٹر صاحب نے منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا ہے انہوں نے بہت بڑا ائر لائن کا نمتان ہوئا ہے دنیا میں ائر لائن کا تماشا لکھیا ہے دنیا کے بیٹر ممالک نے ائر لائن کی رسپیکس کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پریٹ نہیں کر سکتی ہیں جو ہمارے پائلٹ دنیا کے باقی ائر لائن نے تماشا لکھی ہیں اور دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ ایک ملک ہے یہ طرح بڑا 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 دیوکلر سید اپنے آپ کو کھڑاتا ہے اس کی ائر لائن کے پائلٹ کے پورٹی پرسنٹ خود منسٹر آئر لائن نے کہا کہ ان کے لائنس ہیں وہ فیق ہیں فیق لفز انہوں نے استعمال کیا ہے اور جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو دنیا میں پرسنٹ کا تماشا لگا ہے یعنی ائر لائن کا انہوں نے بیرا خر کر دیا ہے دنیا کے ممالک میں پرسنٹ کا انہوں نے تماشا لگا دیا ہے اگر میں خطک صاحب کی بات مان لیتا ہے اگلے دن وہ آ جا دیکھتے ہیں مہم سے بھی باپی بھنگتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں میری انفرمیشن مہم سے ٹھیک نہیں ٹھیک ہے میں شاید کچھ اور کے میں چاہتا تھا میں کیا کچھ اور کے ہوں وہ ابھی تک آپ اس بات میں انسیس کرتے رہے ہیں کہ نہیں میں نے جو کہا ہے اب سیولی ایویشن اتھارٹی نے لیٹر لکھ دیا ہے انہوں نے کہا کہ مینستر صاحب نے جو کہا ہے وہ فتح نہیں ہے ان کے لائنس ٹھیک ہیں فیک نہیں ہیں اب اتنا بڑا نقصان ہونے سے باوجود بھی آج بھی ان کی پارٹی ان کی جماعت مول کے پرائم اسٹر میں ان سے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ چونٹ کیا ہے اس کے آپ کو بتا رہے کہ ہمارا ملت میں نقصان ہوا ہے اور آپ اس کا کوئی ازالہ کریں مالسود ہے اس کے کہ یہ ازالہ کرتے یہ اپنی مسترامی بات ابھی جکڑی ٹھیکے ہوئے ہیں جو بڑے افسوس کی بات ہے آج صاحب میرا نہیں خیال کہ یہ ایئرلائن میں بہت بڑی حکومتوں میں سیچ بڑی بہتری نہیں ہوگی لیکن ان کے ایس ایک عمل کی وجہ سے جتنا لیکن ٹھیک ہے بلکل ہوا ہے اور یہ نقصان اور یہ نقصان یہ اب ٹھیک کر نہیں سکتے یہ بڑا وقت لگے جاں دنیا کو سمجھا ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ آپ بڑے عرصے سے پارلمنٹ میں ہیں پولٹیکل پارٹی میں آپ کی بڑی سینئر پوزیشن ہے آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کیسے چلتی ہیں اگر اس طرح کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کو دینے جا رہا ہو یہ ایک پولسی سٹیٹمنٹ تھا کیا یہ ممکن ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ منسٹر صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے کانسیکوینسل جو ہوں گے وہ ڈسکس نہیں کیے ہوں گے کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی منسٹری ان کے سیکریٹری ان کی بیروکرسی پرائم منسٹر آفیس ان تمام لوگوں نے بیٹھ کے یہ ڈسکس کیا ہوگا کہ جب ہم یہ بات کریں گے تو کیا ہوگا یہ ایک روٹین نارمل سی بات ہے یا آپ کا خیال میں یہ نہیں ہوا بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایسے ایشو کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کا ایک سنگین ترین ایک سکینڈل ہے اور وہ سمجھتا ہوں آپ آگے دیکھیں اور کمپلکیشنز ہوں گی اور یہ صرف پی آئیے کو نقصان نہیں ہے ایک آئین ختم ہوکے یا کوئی پرائیوٹ انٹرپیز لے کے آئیں گے پرائیوٹ آئینز لے کے آئیں گے کوئی اجیو وغری پروجیکس لے کے آئیں گے تو دیا مسٹیک ہے اور کل کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ شاید اس کی وجہ سکتا ہے ایک سکتا ہے آپ نے اپنے انتردکشن میں کہا کہ صرف پی آئیے کو ڈاؤنگریڈ کیا گیا ہے نہیں نوٹ اونی پی آئیے یہ نہیں سکتا ہے سیوال آئیے کو ڈاؤنگریڈ کیا ہے جب آپ کی سیوال آئیے شنگیڈ کیا ہے تو آپ کے ایک کنٹرول ائر سپیس کے اشوز اٹھیں گے اور کل کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جو ان کی اس وقت حکمت عملی ہے شاید اس کی وجہ سے ہمارا اے سپیس نہ ہم سے چھن جائے اور اس کو ساکر ہونے چاہیے اور اس کو ساکر ہونے چاہیے کیوں میں کہا کہہ جتنے بھی لیٹر آئے ہیں انہوں نے یہ نہیں حوالہ دیا کہ پی آئی اے نے پیپلز پارٹی نے برتیاں کی پی ایم ایل این نے کونسی برتیاں کی ماضی میں ایٹیز میں کیا ہوا نائٹیز میں کیا ہوا نو they all refer to the statement of the minister which they assume to be true اور جو منسٹر ہے مجھے یہ سمجھائیں آپ کو سمجھ کے آتی ہے یہ سارے responsible لوگ یعنی فیڈرل منسٹر ہیں غلام سرور صاحب کتنی دہائیوں سے وہ پارلمنٹ میں ہیں کتنی بار وہ منسٹر رہ چکے ہیں ان کے نیچے ایک پورا ایوییشن ڈیویشن ہے اس کا ایک فیڈرل سیکریٹری ہے جو گریڈ بائیس کا افسر ہے اس کے نیچے ایک لمبی قطار ہے بیروکرسی کی یہ کیسے ممکن ہے کہ اس بیان کے جو consequences تھے وہ ان کو معلوم نہیں تھے یہ کیا possible ہے کہ بغیر یہ سوچے میں انہوں نے یہ بات کر دی دیکھیں دو ایسپیکس ہیں جو ہم نے پی ٹی آئی کی جو گروت دیکھی ہے جو فینومنا دیکھا ہے جو ان کی پولیٹکس رہی ہے وہ آپ کو you know there's a term iconoclasm یا آسین اگر نیا فاؤنڈ آپ کو پاور آتا ہے تو پہلے آپ سب ڈیمولیش کرتے ہیں انہوں نے ان کی جو سیاست کا آغاز ہے میرے میموری میں وہ پی ٹی آئی پہ حملہ their first political act that I remember was of destroying a state institution یا ان کا عزائم تھے انہوں نے تھرٹ کیا تھا کہ پی ٹی پہ حملہ کریں گے پارلمنٹ پہ حملہ کریں گے پارلمنٹ کے لیے کہتے تھے تقریروں کر کے کہ ان کو تباہ کر دیں گے ملدہ they used very extreme words for state institutions یہ those were words when they were in opposition ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم اس قسم کی باتیں کر کے اوروں کو خراب کر کے پہلے تو انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کیا that because political system ہے ہم لوگ اس کو برداشت کر لیں گے لیکن یہی چیز جب آپ state institutions پر کریں گے اور آپ ایک ایسے حصے کو now they malign the pilots پورے کے پورے pilots کو انہوں نے malign کیے سینیٹر نمان وزیر صاحب دیکھئے یہ جو جو جس طریقے سے یہ بات کی گئی ہے میں میں آئم ٹرائن ٹو انڈرسٹینڈ کیونکہ میں میں خود اتنے عرصے سے یہ معاملات دیکھ رہا ہوں مجھے واقعی میں میری میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ کس طریقے سے بغیر consequences کے سوچے ہوئے اس طرح کا بیان آ سکتا ہے یعنی unless یہ ہے کہ منسٹر صاحب نے ایک دم سوچا بغیر کسی سے consult کی ہوئے کہ جی میں بات کر دیتا ہوں لیکن یہ ممکنات میں ہے نہیں آپ بھی government کو جانتے ہیں یہ ذرا سمجھائیں مجھے genuinely want to know کہ بغیر پوری bureaucracy اور پوری relevant authorities کے approval کے کیا منسٹر صاحب یہ بات کر سکتے تھے دیکھیں جو ایک برٹیش پروگرام ہوتا تھا یہس منسٹر والا جس کے اندر وہ منسٹر آ کر کچھ بولتا ہے اور بیروکرائٹ اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ no sir this is plana rules regulation against اس طرح کرتے ہیں so he is a bureaucracy and the secretaries are very well informed very well read ان کا سارا زندگی اسے میں گزر سیاستدان تو آتے جاتے رہتے ہیں کوئی اتنا سمجھتے ہیں نہیں ہے چیزوں کو لیکن وہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں یہ گائیڈ کرنا کام تھا secretary کے بارے کا کام تھا اس کو گائیڈ کرنا تھا to the minister and to advise him what the right word to use جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے پرائم منسٹر is handling so many things he cannot be I mean right he is the prime minister everything ball the buck stops at him لیکن all these decisions جب اگر پرائم منسٹر سارے decisions لینا سے شروع کر دینا تو یہ ملک نہیں چل سکتا ہر منسٹر نے ہر منسٹر نے اپنے decision لینے کرنا ہے and he is going to be held responsible اگر وہ ریلے کا لیکن پرائم منسٹر نے یہ defend کیا تھا نہیں میں یہ کہہ رہا یہ پرائم منسٹر نے سپیچ پر اپنی پارلمنٹ میں نیشنل سیمبلی میں کھڑے ہو کے یہ defend کیا تھا کہ دیکھیں جی ہم ریپورٹ ہم لوگ کہتے ہیں ہم چھپا جاتے ہیں ہم نے بالکل درست کی ہے یعنی اس سے میں تو اخذ کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی شاید consequences کا نہیں سوچا ہوا تھا دیکھیں فات میں آپ کو بات بتاؤں انہوں نے کبھی اس کو جالی ڈگری موکس کا reference نہیں دیا یہ ایک ورڈ منسٹر صاحب نے یوز کیا ہے which i think is not the right word he could have used a better word for it لیکن ایک آپ چیز تو دیکھیں نا جالی ڈگری کا کیا بات ہوتی ہے میں آپ یہ میرے ساتھ پی ایم میں لین جاوین اباسی صاحب بھی ہیں ڈاکٹر صاحب بھی ہیں میں پچھلے ایک سال سے سینٹ کے اندر مشاہد اللہ صاحب شیڈ کرتے ہیں سینٹ کی کمیٹی پی آئی اور ایویشن پر you know what ایک سال سے کیا دس میٹنگ ہو چکی ہیں اور کیا ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ چھے سو تیس لوگ جو پی آئی نے نکالے ہیں جو جالی ڈگری جالی ڈگری i'm using the word جالی ڈگری جالی ڈگری پر جو نکالے جسے پائلٹس بھی ہیں اور گراؤنڈ کرو بھی یا ٹرافک والے بھی سب ہیں ان جالی ڈگری والوں کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سب نے رولنگ دے دیا نکالا جائے اس کے اندر یہ فعاد صاحب مجھے بات بتائیں میں یہ بات بتائیں فعاد صاحب مجھے بازی صاحب ڈاکٹر صاحب ہم بتائیں اس کے اندر ہم یہ سٹینٹ لے رہے ہیں میں یہ سٹینٹر رہوں میرے ساتھ سینٹر سمینہ عابید اور فیصل جاوید ہم یہ لے رہے ہیں کہ ان کو نکالا جائیں and you know what they are saying مشاہداللہ صاحب کیا کہتے ہیں مشاہداللہ صاحب کہتے ہیں نہیں ان کو مت نکالیں یہ جالی ڈگری والوں ان کو بھی رکھیں ان کو چھے مینے ڈیموٹ کر دیں یہ جو کیس بنا ہے یہ جو کریش ہوئے جو آج جو سیویلویشن کا علم ہوئے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے اگر یہ سال پہلے یہ ڈیسیجن لے لیتے چیزو تیس وہ بات آپ کی ٹھیک ہے چیزو نکالتے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے میں آپ سے ڈسیگری نہیں کر رہا اس بات پہ یہ آپ درست کہیں دیکھیں وہ جو انکوائری چل رہی ہے وہ انکوائری چلنی چاہیے اگر کسی کی جالی ڈگریز ہیں تو ان کو باہر نکالنا چاہیے اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ یہ جو کونسیکوئنسز آئے ہیں یہ منسٹر صاحب کی پریمیچور تقریر سے آئے ہیں پرابلم وہ ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں میں فہد میں آپ کو کہوں کہ انکوائری نہیں چل رہی وہ چھے سو تیس لوگوں کی انکوائری ہو کر کنکلوڈ فائنل کنکر فائنل فنش اور اس کے اوپر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کورٹ کا پر ڈیسیشن اب اگر آپ کے سیاستدان یہ کہتے ہیں یہ پیپل پارٹی یا پی ایم ایلین کے لوگ ہیں تو اس کو نہ نکالا جائیں پلینگ ٹو ڈی گیلریز پلینگ ٹو چیپ پاپلیریٹی تو آپ انسٹیوشن کا یہ بڑا گھر کرتے ہیں میں آپ کو جاوید بھائی صاحب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک انکوائری ہوئی تھی جو ائر مارشل مشتب میر نے کی تھی جو ابھی بھی منیسٹری ڈیفنس میں پڑھی ہوئی ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ چاریس لاکھ روپے دے کر ایک پہلی حکومت نام نہیں لیتا ہوں پھر آپ لوگ خفا ہو جاتے ہیں ایک حکومت چاریس لاکھ روپے ان کے سرورانے لے کر لوگ کو پیا یہ پائلٹ بھڑتی کہنے منیسٹری ڈیفنس میں انکوائری پڑھی ہوئی ہے یہ جو سینیٹر نومان وزیر خٹک صاحب کا نکتہ یہ میں تو ان سے یہ آرگیو کر نہیں رہا میں تو کہتا ہوں بلکل اگر غلط ہے بلکل ایسا کریں لیکن اگر یہ معاملہ اتنا ہی صاف شفاف ہے تو پھر جو سیکٹریٹس جو ڈی جی ہیں سیویل ایوییشن کے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس سے بلکل مختلف ہے جو منیسٹر صاحب نے کی اچھا مزے کی بات کیا ہے جاوید ابائی صاحب کہ جو جو منیسٹر صاحب کے سیکریٹری ہیں فیڈر سیکٹری وہی ڈیریکٹر جنرل نے سیویل ایوییشن کے یعنی یہ بھی مزے مزے کی بات دیکھیں ایک حساب ہے تو یعنی منیسٹر صاحب کو ان کا سیکریٹری ہی ان کی تردید کر رہا ہے یہ کیا دکھاتا ہے دیکھیں ایک کو یہ مکس کر رہے ہیں خاتر صاحب نموان خاتر صاحب بڑے سیریر پاریسیشن بھی سیکریٹری جنرل اور بریزت ہے مجھے کسی نے یدی تک یہ نہیں کہا آپ نے کہا جب میں نے کہا آپ نے پارلیمنٹ تک دکھاس کیا کہ جو کل کے جاری دگری ہیں ان کو آپ رکھیں چگہ رہا کچھ لائیسنس کی بھی پائیدر کے لائیسنس میں کچھ گزیشن کی تھی یہ غلط ہے یا ان کے لائیسنس جو ان کے خلاف آپ لوگ ایکشن نئے فوری لیں آپ کے پاس حکومت ہے ایک جن لائک کئی ہے بغیر لیں لیکن جس طریقے طریقے پہ آپ نے مجیسرل سمبری میں آکے اپنا مذیان دیا ہے جس طریقے پہ کھڑے ہوکے انہوں نے پائیلٹ کا نقصان نہیں کیا انہوں نے جاری دکریتوارے لوگوں کا نقصان نہیں کیا انہوں نے باکستان کی ائر لائن کا جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہم یہ بات سکتے حکومت کے پاس پورے اختراع دیں وہ جب جائے کسی کو دسپس کر سکتا ہے لوگوں سے فارق کر سکتا ہے کہ اس کی بگریہ کا جان لی ہے یہ تو کیس بالکل ہم اس کو دیفنڈ ہی نہیں کرنا جا رہے گے کہ جن کی ڈالیس اس میں آپ ان کو رہے نہ دیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کلیکٹر جمعہ داریس کی پارت کیابنٹ کی کس طرح ہو سکتا ہے یہ ایک کالیسی سپیٹمنٹ کی جئی ہے جو میں مان ہی نہیں سکتا کہ پرائم جسٹر صاحب کے نالج میں نہیں دی جو میں مان ہی نہیں سکتا کہ باقی کیابنٹ کے وزیروں کو انہیں نے کانٹس سنگی دیا اور اگر نہیں لگے تو پرائم جسٹر صاحب کو فورم ایکشن لینا کی رہا کہ جی یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اسے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اسے ہماری ائرلائن تباہ ہو جائے یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اسے ہمارے ملک میں تماشا لگ جائے گا آتی تک کلائم منسٹر صاحب نے کوئی ایکشن نہیں دیا ہاں پر ایکشن لیں گے غلطی مانیں گے تو ایکشن لیں گے اب آباس صاحب غلطی مانیں گے تو ایکشن لیں گے نا دیکھیں اگر پی ٹی آئی کے منسٹروں کی غلطی ماننا شروع کردے تو ایک منسٹر جو نہیں پاچ سکتا یہ سارے یعنی قائزیں جو بغیر سوچے سمتے بغیر جو بغیر تحقیقات کے بغیر جو بغیر سوچے ہوئے کوئی بات کرتا ہوں یہ خامی صرف منسٹر میں نہیں آئے یہ ملک پر منسٹر صاحب نے یہ خامی ہے کہ ان کے سلام نے اگر کوئی بات ابھی جا کے کہہ دے وہ صحیح طور پر وہ بات آگے یہ کہہ رہی ہے کہ ان پائلٹ کی دکریز ڈالی نہیں تھی اور آپ نے دنیا میں ہمارا تماشا لگا دی آپ اس کا رسپانسبل کون ہے ذمہ دار کون ہے یہ بلکل دیکھیں اب ذمہ داری کے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ذمہ داری کے بات ابھائی صاحب نے کہا کہ ذمہ دار کون ہے کیا یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی بن کی ہے دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں جی منسٹر کی غلطی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو منسٹر کے نیچے جو سیکریٹری ہیں جو کہ ڈیریکٹر جینرل سیول ایوییشن بھی ہیں اور بائی دو وے چیئرمن سیول ایوییشن بورڈ بھی ہیں انہوں نے تین ہیٹس مہینے میں غلطی ان کی ہے یا کابینہ کے تھرو کلیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے کیا غلطی کس کی غلطی بنتی ہے پی ٹی آئی کا جو اپروچ ہے مجھے اتنا مزاقہ خیس لگتا ہے ٹی پکل بورڈویٰ تینکنگ کہ آپ جی ڈال دیں کہ یہ اتنے سارے ملازم بھرتی ہوئے ہیں اب مجھے بتائیں ڈیسیشن میکن کال کرتا ہے ملازم کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو جو کرایش کا ایشو تھا that was totally different from the پائیلٹس کی پائیلٹس کی پائیلٹس کی پارلل انکوائری چل رہی تھی اور کرایش جو ہے وہ وہ جو رپورٹ آئی ہے that was a different incident میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ already اے ایاسا نے ان کو آپ پیرنٹل واقعیار تکلے six پائیلٹس کی پائیلٹس کی اور انہوں نے جو ٹائم پرام ان کو دیا گیا تھا نو مہینے کا وہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا تھا تو ان کو ان کو ایک سکے پورت ملیا کہ ہم پائیلٹس کی بلیم پر issue is کہ they did not put ان کو ایک safety system in place کرنا تھا اس وقت-to you will have to then question the PIA management you have to question the civil aviation or top management decision making top management کرتی ہے آپ جتنے بھی نیچے سے لوگ nikaal دیں وقت آپ کی top decision making صحیح نہیں ہے you cannot fix things اور ان کا issue یہ ہے کہ now they are stuck between a rock and a hard place now if اگلے دو تین مار ڈیلی کی بنیاد پر ان کو وزاعتیں دینی پڑیں گی یہ لیٹرز روز آئیں گے روز وہاں سے لکھے چاہیں گے یہ جنیون ہے یہاں سے یہ کہیں گے مشکوک ہے and ironically جو منسٹر جس نے یہ بات کی ہے اس نے خود مشکوک ڈگری کا case fight کیا ہے اپنا آدھا political career دس سال سے وہ اپنی مشکوک ڈگری کا case لڑ رہے ہیں so he should understand کہ ان matters کو bureaucracy کتنا complicate کرتی ہے ideally if you look at a pilot's career اس میں تو اتنے سارے systems ہوتے ہیں you have to go through that process اگر کہیں آپ کے کوئی ڈسکرپنٹی نکلتی ہے then you should have been given a chance to defend سپلی یہ مراد سید کیا ہے he's a supplementary وزیر اس نے سپلی دی ہے ایک گھنٹے میں اس نے تین پیپر 25 minutes نے اس نے تین پرچوں کی سپلی دی ہے اس کو تو آپ نے منسٹر پنایا ہے اور آپ نے اپنے پیلٹس کو بیٹھ کر دی ہے I tell you they are putting every institution into سب کو آگ لگا رہے ہیں ایک کے بعد ایک گارے پیلی لوگ آگ لگا رہے ہیں they are arsonists I call them arsonists یعنی یعنی نوان وزیر صاحب یہ جو بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں دیکھیں issue یہ یہاں پہ میں گر اس طریقے سے دیکھوں نا سینیٹر نوان وزیر صاحب کہ ہمارے ہاں obviously political culture ہے اور اس میں مجبوری بن جاتی ہے defend کرنا یعنی I can understand آپ نے ان کو defend کرنا ہے جبکہ I am sure کہ آپ آپ کو ہم سے بہتر پتا ہے کہ یہ جو consequences ہو رہے ہیں internationally internationally یہ کتنے خوفناک ہیں پاکستان کے لیے آپ جانتے ہیں جب تک یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا پہلے اعتراف نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد جنہوں نے غلطی کی ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تب تک مسئلے کا حل نہیں رکھ لے گا denial is not an option لیکن مسئلہ یہ ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پوری حکومت ایک denial میں ہے کہ نہیں کوئی کچھ مسئلہ ہوا ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا جی اگر air space ہماری downgrade ہو رہی ہے ہمارے roots ختم ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ denial کیوں ہے سینیٹر صاحب دیکھیں میں آپ کو فراد میں نے تو پہلے آپ کو کلیر بتایا کہ یہ جالی نہیں ہے یہ ان کی ایویلویشن پروسس I am not mincing my words I am very clear about it میں ایک انجینئر آدمی ہوں فوجی آدمی ہوں اور پتھان بھی ہوں تو یہ 3 is a deadly combination ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے تم صحیح یہ صحیح ہے دیکھو ڈاکٹر نفیزہ شاہ نے بات کی کہ ان کا ایک ان کا ایک ہرڈ کہ ان کا بل آئی ہوا ہے جو third party investigation کنے گا ہے زبردست بل میرے اس آدمی ہمیشہ support کرے گا یہ پاکستان میں انکوائی آئیس crashes کے ہونے نہیں چاہیے یہ جو بل آ رہی میں نے دیکھا نہیں لیکن that is the direction we should work on we should work on this direction میں آپ کو figures دیتا ہو یہ ابھی ہمیں نقصان ہوا ٹھیک ہے نا short term نقصان ہوا لیکن transparency شوک کی گئی کہ یہ آپ نے چھپایا ہے نہیں آپ نے کسی سے چھپایا ہے نہیں آپ نے بتایا short term losses ہوں گے long term ہمیں gains ہو جائیں گے ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں آپ جب PIA کی بات کرتے ہیں PIA کی کیا position ہے PIA کی آپ کے assets 298 billion کے assets ہیں آپ کی liability پتا ہے 631 billion اور your net equity یعنی اگر آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو 332 billion لوگوں آپ دیں گے اور یہ بھی دیں گے اس طرح یہ ادارہ نہیں چلا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں روز ورڈ کو بیچو کسی کو بیچو opposition والے بیچیں لیکن یہ 3332 billion یعنی دو بلین ڈالر آپ PIA میں ڈالے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے یعنی اس طرح نہیں جال میں اس سے اخذ کیا کروں سینیٹر صاحب اخذ میں یہ کروں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہوئی کوئی کوئی مستیک نہیں ہوئی سب ٹھیک ہے کیا یہ میں اخذ کروں اس سے نہیں آپ آپ دیکھیں آپ فہد صاحب اور میرے باقی ساتھی آگر آپ چاہتے ہیں باقی جیسے پچھلے چاریس پچاس سال سے پاکستان میں مجورٹی اف دا کیسز میں ہوا کہ جب انکوائری کر کے چیز آتی ہے which is pinching the government اس کو چھپا لو ہم نے نہیں چھپایا ہم بولیں گے کریں گے غلطی ہوئیں گی ہم admit کریں گے آپ کو معلوم تھا کہ یہ کرنے سے جو کچھ ہوگا یہ پہلے سے آپ لوگوں نے اس کو یعنی کہ expect کر لیا تھا آپ کو اچھی طریقے سے آپ کو یہ آگاہی تھی کہ یہی کچھ ہوگا جب ہم announce کریں گے یا یہ surprise ہوا ہے آپ کے یہ نہیں میں میں اس پر نہیں comment کر سکتا میں یہ نہیں پتا کیا cabinet میں کیا discuss کیا کس طرح did someone really go آپ جو بات کر رہے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں you should have worked on it thought about it word you use کر رہے ہیں اس کا کتا repercussion ہوگا لیکن i'm sure انہوں نے سوچ ہوگا repercussion میں یہ نہیں پتا لیکن انہوں نے شور سوچ ہوگا کہ اس کا یہ repercussion ہوگا and still they took this decision بولو اس طرح کہ transparency شو کرنے کیلئے short term میں نقصان ہوگا long term میں آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا اباسی صاحب جعوید اباسی صاحب آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو یہ پتا تھا کہ سارا کچھ ہوگا اور یہ جانتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جانے دو کر لو یہ یہ announcement وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آرلائن کے پر لے جانا چاہتے تھے کہ کوئی اس کے ایسے تھے وہ بھی بیچنا چاہتے ہیں اور کچھ ان کے کرونیز ہیں وہ بھی لینا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کسی لیول پر لے گئے ہیں ایسے پیل میں کوئی دوکھوں کا خیال ہے اور یہ بات کل سہر میں بھی دسپیکشن ہوگیا اور اس پر بڑی بلوگوں نے اس پر دلائل بھی دیئے کہ یہ سٹیٹ میں جان بوجھ کے دیکھیں گے انہیں نے کہا کہ ایر لائن کا ایسا تماشا کر دیں کہ ایر لائن کو اگر کل ہم نے جانا ہو پھر ہم نے آپ پہ اسے جان چھڑانی ہے اور اس کو پڑا ہٹائیٹ اچھا اب کیا کریں پھر اب کیا کرنا چاہیے میں پروڑیم ختم اینڈ پہ آ رہا ہوں کیا کرنا چاہیے سزا دینی چاہیے کسی کو سزا قائم نے سزا بلکو ٹھیک ہے وقت میں پہ ختم ہو گیا پوائنٹ آپ کا آ گیا تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین دیکھئے یہ آپ کے ساملاکے کس طریقے سے ہوا ہے اور پہلی چیزیں ایکسپٹ کرنا کہ یہ گڑبر ہوئی ہے جب تک اس کو آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے جب تک آپ اس کا ترضیہ نہیں کریں گے کہ کیا ہوا کیسے ہوا کس کے کہنے پہ ہوا کس کے ذمہ داری ہے اور اس کا آپ اس کی اوپر ایکشن نہیں لیں گے تو یہ جو اس کے جو کونسکونسی جو نتائج ہم بھگت رہے ہیں ان کا زالت اب کیسے ہوگا یہ ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہے گووننس کے لیے اس حکومت کا اور امید ہے کہ اس حوالے سے وہ صحیح فیصلے کریں گے آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ موسیقی